موسیقی ذہنی مریض سوال کرتا ہے کہ نو مئی کے واقعات کا فائدہ کس کو ہوا نو مئی کے واقعات کا فائدہ صرف پاکستان کے دشمنوں کو ہوا ہے ملچ سے باہر بیٹھا اس فسادی ٹولے کے اداروں کے خلاب مہم جوئی کرتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کی پریس کانفرنس کہا فتنہ ساز ٹولے نے لسویلہ ہیلیکاپٹر کے شہدہ کے خلاب مہم جوئی کی آبی چیف اہم شخصیات کے خلاب خطرناک سوشل میڈیا مہمات چلائیں آدھ بھی بیرون مول چیئرمن پی ٹی آئی کے پراکسز موجود ہیں ملکی معیشت کی بحالی کی جانب سفر میں ایک اہم شنگے میں علاوی درجہ بندی ایجنسی فتنے پاکستان کے طویل متتی غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو ڈیفالٹ ریڈنگ سے ٹریپل سی میں اپ گریڈ کر دیا وفاقی وزیر خزانہ ساکڈار کی وزیراعظم قوم اتحادی اور اقتصادی ٹیم کو مبارک پاندھ ملک میں ذریع انقلاب لانے کا مشن کنونشن سینٹر اسلامباد میں گرین پاکستان پروگرام اور فوڈ سیکیورٹی سیمینار کا انقاط ملک بھر سے ذریع ماہرین کی شرکت ذریع میتان میں دربیش چیلنجز پر بحث وزیراعظم اور آرمی چیف کی خصوصی شرکت بھارت کی آبی دہشتگردی دریائے راوی اور ستلچ پانی چھوڑ دیا بیزدہات ذریعب آگئے شکرگڑ کے زردی گاؤں جلالہ میں ستر ہزار کیوسٹی کا ریلہ داخل فیڈرل فرڈ کمیشن نے آئندہ ہفتے دریاؤں میں سراب کی وارڈنگ جاری کر دی دریائے راوی میں جلالہ کے مقام سے سرابی لیلہ اٹھالیس گھنٹوں میں شہدرہ لاہار پہنچے گا دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانی خانکی اور قادراباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیناب ہے پیڈی ایمی کی مطابق ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد ایک لاکھ ستانوے ہزار ناؤ سو بائس کیوسٹی اخراج ایک لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو بہتر ہے ہیڈ خانکی پر پانی کی آمد ایک لاکھ ستتر ہزار بہتر کیوسٹی اور اخراج ایک لاکھ سات سو چھبیس کیوسٹی ہے ہیڈ کادراباد پر پانی کی آمد ایک آنوے ہزار دوسرے کیوسٹی ہے اور اخراج بہتر ہزار دوسرے کیوسٹی کیوسٹی ہے مشکل نے ستایا تو پنجاب رینجرز اور ریسکیو عملے نے ساتھ نبھایا شکرگڑ میں دھان کی کاشکاری کے دوران سلاوی ریلے میں فسے تین سو افراد کو باحفاظت نکال لیا متاثرین کا اظہار تشکر سلاب زدہ علاقوں سے شہریوں کا بروقت انخلال آئے کے تحسین امدادی کاروائیوں پر اس کی حکام اور ریجرز تاریف کے مستحق ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں انتظامی اور تیگر ادارے راوی اور سچلج میں ممکنہ سلاوی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے وری لانڈرنگ کیس میں اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز اور دیگر ملزمان کو بری قرار دے دیا عدالت کا تفتیشی افسر کے غیر تسلیبک جواب پر اظہار برہمی ریمارکس میں کہا ایف آئی ای افسران کو جیل میں ہونا چاہیے سلیمان شہباز کہتے ہیں فیصلہ حق سج کی جیت ہے الزامات کی حقیقت آشکار ہو چکی عامدن سے زائدہ ساسجاد کیس میں مسلسلہ تمپیشی پر ایکشن نیب لاہور کا سابق وزیراعظم شہباز مزدار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ تفتیشی ٹیم نے چیرمن نیب سے کاروائی عمل میں لانے کی اجازت طرف کر لی سپریم کورٹ میں جسس فائزیسہ اور جسس سردار تاریخ مسعود کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قائر دونوں جد ساہبان نے عدالتی اصلاحات کے بلوار حکم امتناف کی خلاف برزی کی ملجری کورٹ کیس میں بیٹھنے سے انکار کیا عدالتی کاروائی کر کے سزا دے وفاقی شریع عدالت کے عالم جج ڈاکٹر سید محمد انور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب حل برداری اوانے صدر میں ہوئی صدر مملکہ تاریخ علوی نے موزز جج سے حلف لیا پنجاب اور اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کے انتظامات سے متعلق الیکشن کمیشن کا جائزہ اسلاحات انتخابی پلان کے مختلف نقاط پر غار انتظامات پر بریفنگ لی گئی پاکستان سیپیک کے ذریعے چین کے تجربات سے سیکھ رہا ہے دنیا کو بھی چین کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسین اقبال کا چین میں ڈیجیٹل گلوبل فارم سے خطاب کہا ڈیجیٹل ٹکنالوجیز معاشی انقلاب سب سے بڑا ذریعہ ہے پاکستان چین سے اشتراک سے نینو ٹیک میں بھی بھرپور کام کر رہا ہے استقام پاکستان پارٹی اپنی انفرادی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے گی اور سیٹ ایجیسمنٹ کے حوالے سے تمام باتیں افماہی ہیں اور قبل از وقت ہیں ترجمان آئی پی پی فردوس آشک آوان کیا ٹویٹ وفاقی وزیر خزانہ اس حاکڈار سے اے ایف فرگوسن آنڈ کمپنی نے وفن ملقات کی وفنے وزیر خزانہ کو ملقے بیکنی سیکٹر پر مستقبل کے موافع اور چیلنجز کے انوان سے تازہ ترین اشارت پیش کی وزیر خزانہ نے شعبہ خدمات کے فرق کے لیے فرم کے قدار کو سرہا چند دن کی گراوٹ کے بعد امریکی کرنسی کی قدر میں پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو روپے اسی پیسے اضافے کے بعد دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے کم گیا بجلی آئے یا نہ آئے قیمتوں میں اضافہ تو ہوگا نیپرا نے فی یونر بجلی کی قیمت میں ایک روپے چوبیس پیسے اضافہ کر دیا اطلاق جولائے اگاز دور ستمبر کے بلوں میں ہوگا سارفین پر چھالیس ارب چھہتر کروڑ روپے کا پوچھ پڑے گا بلاول بھٹو کا ویجن ترقی اور بھلائی ہے سن میں متعدد ترقیاتی منصوبے لگائے گئے ہیں چاہتے ہیں کام ہوں اور پہتری سب کو نظر آئے صبح وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی میں سنکوں کی بحالی اور مرمت کا کام بھی جاری ہے مرتضی بہاب جیالہ ہے مقابلہ کرنا خوب جانتا ہے مرتضی بہاب جیالی